موسیقی 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 اور جب بھی ان کو کسی مارکے میں میں دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ اچھا مری صاحب ایسا ہے کہ مجھے ہمیشہ بتانا پڑتا ہے کہ جو بھی ریمان شخصیت آتی ہے تو ہم بچپن کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کا بائش شہر سیالکوت ہے جبکہ آپ کی پیدائش لاہور کی ہے تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ سیالکوتی ہیں یا لاہوری ہیں اچھا یہ ایک اچھا آپ نے سوال کیا ہے دراصل میرا جو عبائش شہر وہ اس لیے ہے کہ میرے جو والد اور والدہ ہیں ان کا تعلق سیالکوت سے تھا لیکن ان دونوں کا تعلق بھی سیالکوت سے نہیں تھا ان کا تعلق مقبودہ جمعہ کشمیر سے تھا اور جس طرح کاسبی صاحب کے بہت اجداد جو ہیں وہ سریعنگر سے ہجرت کر کے سریعنگر سے پہلے امرت سر گئے پھر امرت سر سے وہ وزیر آباد آئے وزیر آباد سے لاہور آگا ہے تو اس لیے سیالکوت پہ بھی مجھے بڑا فخر ہے سیالکوت کے لوگ کہتے ہیں جی سیالکوت یہ ہے لاور والے کہتے ہیں لاوری ہے اور کشمیری 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 والے کہتے ہیں کشمیری ہے اور اگر میں کبھی بروچتان میں چلا جاؤں تو وہ سبیت ہے یہ بروچ ہے سیالکوت والے تو کہتے ہوں گے نا موڑیا سیالکوت میرے مکھڑے تک کالا کالا تیرے ہوئے پیسے وہ سیالکوت ہمیں کئی نظر نہیں آ رہا اچھا آپ کا تعلق کیونکہ ایک صحافی پیاملی سے ہے تو یقیدن آپ کے گھر کا ماحول عام گھروں سے تھوڑا سا مختلف ہوگا آپ کے گھر میں بہن بھائیوں سے آپ کے دوستوں سے آپ کے کیسے تعلقات آپ کا بچپن کیسے گزرا آپ بچپن کی کوئی ایسی یاد جو آج تھی آپ کو یاد ہو آپ بھولتے نہ بچپن کی تو خیر بہت سی یادیں جو ہیں وہ ابھی بھی تازہ ہیں آپ کو میں ایک بات بتا دوں یہ بہت شرارتی تھے یہ ویسے ابھی بھی شرارتی ہے میرے ایک ہے نا جی تو دادا میر عبدالعزیز وہ پنجابی اردو اور فارسی کے شاعر تھے اور والد صاحب جو ہیں وہ اردو میں لکھتے تھے تو ہم جب کبھی عید کے موقع پہ چھٹی منانے کے لیے کبھی جاتے تھے سیالکوت اپنے دادا کے پاس تو دادا جو ہے نا وہ ہمیں اپنی شہری سنایا کرتے تھے تو ہم بڑے بور ہوتا تھے آہا ہم اس سے ایک سے بھاگتے ہیں تو ان کو پتہ چاہ جاتا تھا کہ یہ بور ہو گیا اچھا وہ کہیں نا یار حامد تو تے سمجھ جا رہے نا تو تے سننا تو چھوٹے بہن بھائی بھاگ جاتے تھے تو میں پھاس جاتا تھا تو میں شہری سنتا تھا لیکن آہستہ آہستہ جیسے آہستہ ہم بڑے ہوتے گئے تو ہمیں ایک فخر کا احساس ہونا شروع ہوا کہ ہمارا جو دادا جان ہے وہ تین تین چار زبانوں کا شاعر ہے اس طرح جو ہے نا دادا جان کے سے مجھے تھوڑی سی علم و عدب کے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ پیدا ہوئی اور والد صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں صحافی بنوں اور انہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ شکنی کی کیونکہ میں بچپن میں آپ کو بتاؤں اس لیے نہیں کہ ابھی کاسمی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اور یہ بات میں نے کبھی ان کے ساتھ کی بھی نہیں اور نہ ہی کبھی ان کو بتائی ہے لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جب سکول میں پڑھتا تھا تو میرا ایک دوست تھا اس کا نام ہے شیخ تنریر احمد زفر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے ابھی بھی وہ لاہور شہر میں رہتا ہے وہ اکثر اوقات گفتگو میں کوئی ایسا فکرہ بولتا تھا جس کو لوگ بہت انجوائے کرتے تھے چا میں بڑا حیران ہوتا تھا یار کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ فکرہ ڈھونڈ کے لاتا ہے ایک دن جب سکول میں چھٹی ہوئی نا تو میں اور وہ بینچ پہ بیٹھ کے آئیس کریم کھا رہے تھے جو چارہ نے کہ وہ ہیکو آئس کریم ہی ہوتی تو میں اور وہ ہم ہیکو آئس کریم کھا رہے تھے میں نے کہا یار تنویر ایک بات بتاؤ یہ تم چھکرا کہاں سے لے کے آتے ہو تو اس نے کہا اچھا پھر تم مجھے اور ہیکو آئس کریم کھلا ہوگی میں کہاں کھلا ہوں اس نے کہا کہ جو نوائے وقت اخبار ہے نا اس میں ایک کالم آتا ہے روزنے دیوار سے تو میرے والد صاحب وہ پڑھتے ہیں تو میں بھی والد صاحب کو دیکھ دیکھ کے مجھے شوق گیا کہ میرے والد صاحب بھی نا کوئی فکرہ بولتا تھا اس طرح تو مجھے جستجو ہوئی میرے والد صاحب فکرہ کہاں سے لے کے آتے ہیں تو میں نے سراغ لگایا یہ کالم پڑھتے ہیں صبح صبح اچھا میں نے کہا یہ روزنے دیوار سے کیا ہوتا ہے اس میں کہا یہ مجھے نہیں پتا تو ہمارے گھر بھی اس وقت اس دمانے میں دو تین اخبار آتے تھے تو میں نے بھی روزنے دیوار پڑھنا شروع کر دیا تو روزنے دیوار سے پڑھنے کے بعد مجھے کاسمی صاحب سے کے بارے میں مجھے پتا چلا اور پھر میں نے کاسمی صاحب کے بارے میں کریبنا شروع کر دیا ایک آپ سکول کا جو طالب علم ہے اس کی کیا انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے اور مجھے آج تک پتا ہے کہ یاد ہے کہ مجھے صرف اتنا پتا چل سکا کہ یہ کوئی آدمی ہے جو سکوٹر پر پھرتا ہے اور سڑکوں کی خاک چھانتا ہے اور یہ کچھ لکھ دیتا ہے آکے اچھا واہ کاسمی صاحب یہاں میں بھی ہاتھ پتا اچھا مطلب انویسٹیگیشن جنرلزم جو تھی نہیں انہوں نے نا بہت آخر میں بڑا خوبصورت جملہ کا ہے سکوٹر پر ایک آدمی ہے سکوٹر پر ایک آدمی پھرتا ہے سارے شہر کی خاص ساتھ کے اور آخر میں لکھتے ہیں کیونکہ میرے خال میں لکھنے والے جو ہے نا اس کے مشاہدہ یہ ایک چیز ہوتی ہے اگر وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہے گا اگر وہ خاص لوگوں میں بیٹھا رہے گا اچھا اور یہ مجھے پتا کیسے چلا کہ یہ سکوٹر پر پھرتے ہیں اس دمانے میں یہ جو بہت مشہور کارٹونس تھے جوید اقبال صاحب تو جوید اقبال صاحب جو ہیں ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی انگریزی میں جس میں انہوں نے اپنے مختلف کارٹون کٹھے کیے تھے اور اس میں کاسمی صاحب کا بھی ایک کارٹون تھا جس میں سکوٹر پہ تھے سکوٹر فرائٹے بھر کے بھرتا ہوا جا رہا ہے تو میں نے اپنے مجھے اچھی طرح یاد مجھے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ وہی کاسمی صاحب ہیں جو نوائیوک میں لکھتے ہیں انہوں نے کہا تو بھی کس طرح پتا ہے میں نے کہا میں پڑھتا ہوں انہوں نے کہا تم پڑھتے ہو تم کس طرح پڑھتے ہو میں نے کہا جی پڑھتا ہوں کہتا ہاں یہ بڑھا اچھا کولنم نکارہ ہے اور انہوں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہے کہ تم کس طرح سمجھ جاتی ہے میں نے کہا جی تھوڑی تھوڑی آتی ہے عیقظہ آپ کو نا یہ آپ نے سکوٹر کا ذکر کیا وہ میرا لبریٹا لبریٹا سکوٹر بڑا مشہور زمانہ سکوٹر ہے وہ وہ چوری ہو گیا جی اچھا چوری ہو گیا تو میں نے ایک کولنم نکھا موطنم چور صاحب اور وہ تمزو مزا تھا اس میں اور اس کے بعد وہ کولنم کو اتنا زیادہ ہیٹ ہو آکین دارو سیر نے اس پہ کولنم لکھا احمد عدیم کاسمی نے اس پہ کولنم لکھا ابن انشاء نے اس پہ کولنم لکھا منو بھائی نے اس پہ کولنم لکھا اور مساواد میں ہمارے دوست ہوتے تھے سویل زفر اس نے بھی کولنم لکھا اچھا وہ چور گھبرا گیا کہ میں نے کس قوم کو لڑکا رہا ہے وہ تیسرے چوتے دن وہ سکوٹر چھوڑ گیا اچھا اب میں نے دوارہ کولنم لکھا چور صاحب کا شکریہ میں نے کہا ان سارے دوستوں نے کولنم لکھا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان میں سے کس کا کولنم سے متاثر ہو کر اس نے میں نے کہا سوچ سوچ کے میرا خیال ہے کہ اس نے مساواد میں سویل زفر کا کولنم پڑھا ہے اور پارٹی کا حکم سمجھ گیا اور وہ واپت کر گیا سوڑی سچی بات یہ ہے اب تو میں عامد میر کے کولنم سے بہت کچھ آخرت کرتا ہوں سچی بات یہ ہے یہ جو لکھتے ہیں اور انہوں سمجھ لیں کہ میں جب جاننا چاہوں کہ حقائق کیا ہے بہت سارے کولنم پڑھتا ہوں میں اور پھر میں عامد میر کا کولنم بھی پڑھتا ہوں میں لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ پھر میں جو تھا مجھے خود شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی لکھوں اور میرا بھی کوئی چیز اخبار میں شوق یہ کونسے کلاس سے آپ کو شوق پیدا ہے یہ پانچمیں چھٹی جماعت کی بات ہے ٹھیک ہے تو میں نے جناب ایک دفعہ ایک کوئی کہانی لکھ کے تو جو بچوں کا ڈیشن چپتا ہے تو میں نے بائی ڈاگ بھیج دی سکول کا جو ڈاگ کھنا تھا وہاں سے میں نے وہ پوسٹ کر دیا اور اب میں جناب ریگلوری چیک کرنا شروع کر دیا ایک دن وہ چھپ گئی چھپ گئی اس دمانے میں نوائے وقت کا جو بچوں کا ڈیشن ہے اس کے انتحاج ہوتے تھے محمد قیوم اعتسامی صاحب مجھوں کا نام ابھی تک یاد ہے کیونکہ میں نے آپ کی پہلی تحریر چھا دی نہیں وہ بھائی جان بنے ہوئے تھے بچوں کے بھائی جان کلمی نام ہوگا ان کا لیکن ایک دفعہ ان کا نام چھپ گیا بطور ایڈیشن انچارج تھی تو پھر میں نے براہ راست ان کا نام لکھ کے بھیجتا تھا اچھا وہاں انپیس کرنے کے لئے میری چیز فوراں چھپ جاتی تھی محمد صاحب آپ نے کیا یاد دلا دیا مجھے آپ کو یاد ہے وہ کہ یوں میں سامی یاد کیا ہم دونوں کی ٹیبل ساتھ ساتھ ہوتی تھی اور کمال کا آدمی تھا یہ روزانہ اپنے گھر سے چار پانچ بندوں کا کھانا لے کے آتا تھا اکیلا کبھی نہیں کھاتا تھا اور موڈی بڑا زبردست اگر تو جب اس کا موڈ اچھا ہوتا تھا میرے اس دوست کا تو بڑی خوشگوار باتیں کرتا تھا اور جب موڈ ذرا آف ہوتا تھا پھر ہجی وہ غریب اصلا ایک دن اس کا موڈ خراب تھا اس کا ایک بہت اچھا دوست ملنے کے لیے آیا اس نے روخہ پند سے اس کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا وہ خود ہی بیٹھ گیا ہے اب وہ شرمندہ بیٹھا ہوئے کہ یاد میں جس سے ملنے آیا ہوں وہ مجھے لفٹ نہیں کر رہا بات ہی کوئی نہیں کر رہا اس نے ہی بات چھیڑنے کے لیے کہا کہ ان سب ٹائم کی ہوئے ہیں کہا کہ ان سب ٹائم کی ہوئے ہیں کہا کہ ان سب ٹو پائی جی پھر میرے والدہ نے میرے والد صاحب کو بتا دیا میرے والد صاحب تو بچوں کا ایڈیچن ہی پڑتے تھے انہوں نے میری والدہ نے اپنے ہسمنٹ کو ایمپریس کرنے کے لیے میرا پتر بھی لکھتا ہے اچھا والد صاحب کو بڑا سرپرائیز ہوا انہوں نے کہا کہ یہ اس نے کبھی مجھے نہیں کہا یہ کسی کو جانتا نہیں ہے انہوں نے مجھے بلا کے کہا کس طرح چھپتا ہے میں نے کہا جی بھائی ڈاگ بھیجتا ہوں چھپ جاتا ہے تو انہوں نے پوری انویسٹیگیشن کی انہوں نے کہا تمہیں دور دور سے میری کتابوں میں سے تو نہیں چیزیں انکال کے پڑھے میں نے کہا جی کتابوں میں سے میں تو اس کہانی جو کہ بھیجتا ہوں تو خیر انہوں نے ڈسکریج نہیں کیا لیکن نا کوئی مجھے بہت زیادہ انکریج بھی نہیں کیا ایک دن میں ان کے ساتھ اتفاق سے میرے دانت میں درد تھی تو وہ مجھے پہلے ایک ڈینٹسٹ کے پاس لے گئے وہاں سے انہوں نے اپنا کولم دینا تھا نوائے وقت میں تو وہ نوائے وقت میں گئے تو وہاں پر اندر وہ گئے گوٹ کرے گے مجید نظامی صاحب کے پاس مجید نظامی صاحب کے دفتر میں وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئے مجھے وہ کہیں باہر بٹھا گئے میں وہاں سے اٹھا اور میں اندر دھوننا شروع کر دیا قیومت صاحب سے گر پر مجھے قیومت صاحب نہیں ملے لیکن جب ہم نیچے اتر رہے تھے تو قیومت صاحب نیچے سے آ رہے تھے تو اسلام علیکم والیکم تو میرے واضنے کا کیا حالکت صاحب ٹھیک ہے تو میرے فورم کہا قیومت صاحب مجھے تو نہیں سب پتا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نوائے وقت میں میرا وہ جو مضمون یا چیر چوچ اپنی بند ہو گئی یہ میرے والا صاحب نے کوئی کاروائی کی ہو گئی اب رات کتنا مزے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ نے کبھی بچپن سے ایسی پانچ بی چھتی کلاس سے لکھنا شروع کیا ہے میں تو حیران تھا کہ اتنا لیٹ کے لکھنا شروع کیا میر صاحب سے میں نے سوال بھی کرنا ہے کہ یہ جو آپ شو کرتے ہیں ٹی وی پہ اور اس میں لوگوں کو آپ چاہ سو چالیس ووٹ کے جھٹکے دیتے ہیں کچھ لوگوں کو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا نام کیپٹل ٹاپ کی بجائے کیپٹل شاک ہونا چاہیے اچھا تو آپ اسی لیے کالیا تک لگا کے بیٹھے جائیں کالیا تک لگا جائے کالیا تک میں اس لیے لگاتا ہوں کہ میں ذرا ہونچا سنتا ہوں میرا خیال ہے کہ میرے سامزار کو بہت اچھا سے بریک میں جواب دیں گے بہت اچھا لگا تو میٹا کرو فیرن لبلی کا ایک ہفتہ با ہر ہفتہ مکار مرحا سارا تیار ہو جا کے اور باال بھی برانے ہیں بھائی کی شادی پر اس کے لیے بار چاہیے سکھ اور لگ خلے بار اور مہنڈی سکھ پرفیکٹ سائٹ ریس ہاں سٹائلر کیارچن یوگت سے بنا نیو سانسوٹ سکھ اور لگ اس سے مجھے ملے دو گناہ گھرے بار کوئی بھی ہے سٹائل بناو جب بار ہو سکھ اور لگ ایک ریدی میرے لبلی کا ایک ہفتہ با ہر ہفتہ مکار مرحا کوئی اور کے جس سے جمعہ ایک بات پھر سے خوش آمدید ہامیر میر صاحب اتاول تاسمی صاحب یہاں پر موجود دے اور بہت ہی زیادہ مزے کی باتیں ہو رہی تھی اچھا میر صاحب آپ نے لکھنے کا آغاز کیسے کیا یہ تو بتا دیا لیکن کیونکہ ابھی آپ کے بچپن کی اور بہت ساری مزے کی سٹوریز رہتی ہیں آپ ہی بتائیے گا کہ آپ نے تدائی تعلیم کہاں سے حاصل گیا پھر میڈل میٹرک کالیج یونیورسٹی کہاں کام پہ پڑے اور کیسے ٹیچرز ملے آپ کو مجھے ٹیچرز اللہ کی فضل سے بڑے اچھے ملے میں نے میڈل تک تعلیم حاصل کی پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں جو آئی ای آرڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر ایک سکول تھا تو میڈل تک وہاں سے پڑھا میٹرک کی میں نے سینٹر مارڈل سکول لوئرمال لہور سے جاچھا سکول تھا اور ایف ایس ای کی گورنمنٹ سائنس کالیج بازت روڑ سے بی اے کیا جی گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لہور سے اور ماسٹرز کیا پنجاب یونیورسٹی سے یہاں میں تھوڑا سا داخلت کروں گا آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے بلکہ جو لوگ بائنگریٹ کرتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑا بہانہ ہی ہوتا ہے اب جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سب اسی طرح پڑھے ہیں جس طرح سرکاری سکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں میں اپنے آپ کو کہتا ہوں بڑے فخر سے کہ سینٹر مارل سکول کی وجہ سے کہ میں ٹارٹیرین ہوں لیکن میں وہاں پہ ٹارٹ پہ بیٹھ کے پڑھا یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے میں میڈل تک پڑھا ایک کوئی ایڈوکیشن انگلیش میڈیوم سکول جس میں کہ اس دمانے میں کچھ غیر ملکی گورے بھی پڑھایا کرتے تھے تو میرے والد صاحب وہ ہمارے جو بولنے چالنے کا انداز تھا اٹھنا بیٹھنا وہ اس سے کچھ مطمن نہیں تھے کیونکہ ہم بہت زیادہ اس دمانے آج کا ہم کہتے ہیں برگر تو ہم اس دمانے کے نا مومی ڈیڈی ٹائپ بچے تھے وہ ہمارے سے نا وہ ہمارے سے پنجابی بولتے تھے ہم جواب اردو میں دے رہے ہیں سوال پنجابی میں ہے جواب اردو میں آ رہا ہے اور تینکیو یو ویلکم اس طرح کی باتیں اچھا والدہ ہماری سے بڑی خوش تھی بچے انگریزی بھی بولتے ہیں اردو بھی بولتے ہیں والد صاحب کہتے سے نہیں کچھ کم خراب ہے چچھ کر بڑا انہوں نے جناب اچھا بیٹا داخلہ میرا کریشن مرل سکول میں ہو گیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجید نظامی صاحب میں وہ داخلہ کر رہا تھا اسرار کر کے کہ کریشن مرل سکول جو لائکے جاؤ بڑا اچھا سکول ہے لیکن والد صاحب جو ہے ان کو مشورہ دیا خواجہ غلام خالق صاحب ہوتے تھے وہ ان کے دوست تھے وہ اس دبانے میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کے سربراہ تھے اور فلسفی کے استاد تھے انہوں نے کہا گئے جو منڈے نو ٹھیک کرنا نا تو انہوں پاٹی گر پہنگے میرا داخلہ کرا دیا جی انہوں نے اور کچھ عرصے کے بعد میرے والد صاحب نے چیک کرنا شروع کیا تو انہوں نے میرے ساتھ پنجابی بولی میں نے پنجابی میں جواب دیا پھر خوش ہوئے پھر انہوں نے ایک گالی نکالی ایدا مطلب پتا ہے نا میں نے کہا جی مطلب میں نہیں پتا لیکن میں نے دو اوروی آن دیا تو وہ ایکچلی بجے وہ پروسس تھا لوکلائز کرنے کا پروسس تھا وہ ایک چیز کا بہت خیار لگتے تھے کہ کتاب کو ایک سی پڑھ رہا ہے ایک دفعہ میں تارزن کی کتاب پڑھ رہا تھا انہوں نے چھین لی میرے سے چھینی انہوں نے کہا فائدہ تو کوئی نہیں ہے تارزن تو تجھے بڑھنے نہیں انہوں نے کہا کہ یہ میں تم سے چھین رہا ہوں یہ تم بعد میں پڑھنا اور مجھے انہوں نے ٹیپو سلطان کے بارے میں کتاب دی انہوں نے کہا کہ یہ اصلی ہیرو ہے پھر اس کے بارے میں کتاب پڑھو پھر اس کے بعد تم تارزن کو پڑھنا تو ایک اور بھی انہوں نے مجھے کتاب دی تیتو میر وہ بھی ایک ہیرو تھی پھر انہوں نے کہا اب تارزن کو پڑھو تو مجھے بالکل تارزن کا پر مزا نہیں آیا جب میں نے ٹیپو سلطان کو پڑھ لیا تو تارزن کا مزا نہیں آیا لیکن یہ ایک ان کا تربیت کا ایک انداز تھا لیکن جب انہوں نے مجھے ڈسکریج کیا کہ تم اخبار میں نہ لکھا کرو تو میرے اندر تھوڑی سی بغاوت پیدا ہوئی مجھے لکھنے سے رکھتے ہیں تو میں نے پہلے تھوڑے سے دو تین آرٹیکل مشرق میں لکھے پھر میں نے کہا نہیں اب اردو میں نہیں لکھنا تو میں نے پاکستان ٹائمز میں تب آزمائی کری اور پہلے پہلے تو نہیں چھپا لیکن کیونکہ انگریزی میڈیم سکول میں پڑھتے تھے تو آہستہ آہستہ پاکستان ٹائمز میں چھپنا شروع گیا ڈان اس زمانے میں لاہور سے نہیں چھپتا تھا کراچی سے آتا تھا دوپیر کو یا شام کو پہنچتا تھا میں نے ڈان میں بھی لکھنا شروع کر دیا پھر مسلم اخبار کے ایڈیٹر تھے مشاہد دسان صاحب بائی رہ ٹائم میں کالج میں پہنچا میں نے اس میں مسلم میں بھی لکھنا شروع کر دیا اور پھر کیونکہ انگریزی اس بارے میں چھپتا تھا تو میری والدہ کو بھی پتا نہیں چلتا تھا میں لکھ رہا ہوں یا نہیں لکھ رہا میں کوئی نہیں بتاتا تھا لیکن یہ جو میرا لکھنے کا جو روزان تھا اس کی وجہ سیاست تھی زیا اللہ کا دور تھا اور میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت غلط آدمی ہے اس نے ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہوئی ہے تو اس کے خلاف انگریزی اخبار میں آسانی سے چیز چھپ جاتی تھی تو اس طرح جب پھر والد صاحب کو پتا چل گیا تو جب میں گورنمنٹ کالج میں پہنچ گیا اور راوی میں میں نے ایک بہت خوفنات قسم کا پنجابی میں افسانچہ لکھا تو ان کو سمجھ آگئی کہ اب یہ ہاتھ سے گیا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار تمہیں کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے تم کرکٹ کھیلا کرو تو انہوں نے پھر مجھے انکریج کرنا شروع کر دیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں جو کبھی مار لوڈ پہ حبید جالب کے ساتھ مار کھا رہا ہوں اور کبھی میں عورتوں کے جنوس میں گھسا ہوں کبھی میں کسی جنوس میں گھسا ہوں تو پھر میں وہ سارا کرکٹ کی طرف چلا گیا اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کا آپ دیکھیں کہ انتظار ہے کہ لکھنے لکھانے سے اور پولٹیکل ایکٹیویٹی سے میرے والد صاحب نے مجھے بقاعدہ پش کر کے کرکٹ کی طرف دکھیل دیا ان کا فیال تھا کہ منڈا بچ جائے گا انجھ ان کا ایک خیال تھا کہ شاید میں کئی الظلفکار کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں گا اس زمانے میں جو صاحب ہی تھے انکروڈنگ وارش میر صاحب اور دوسرے سب لوگ ہماری تنخواہیں بہت معمولی تھی بہت کم اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ ساری عمر ہم نے اس میں بسر کی ہے لیکن ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ لمریٹر سکوٹر یا بسیں اور خواہش یہ تھی کہ ہماری اولاد جو ہے وہ زندگی کم از کم ان مرحلوں سے نہ گزرے ان مرحلوں سے ہم گزرے ہیں چنانچہ مسلم میں نے بھی اپنے بچوں کو کہا کہ تم پہلے سی ایس ایس کرو پھر بعد میں جو کرنا ہوگا کرنا تاکہ تمہیں یہ نہ مسئلہ ہو کہ قرائے کا گھر لینا ہے گاڑی چاہیے کچھ اور چنانچہ انہوں نے پہلے دو نے سی ایس ایس کیا اور بعد میں ماشاءاللہ بیٹا میرا یاسر جو ہے وہ بہت اچھا لکھتا ہے پھر ہری بیٹا میرا جو جھوٹا اس نے سی ایس 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 کیا اس نے اس طرح میں پھر اس نے پی ای ایڈ کی پھر اس نے پوس ڈاکٹریٹ کی اور وہ افتار نے بھی لکھتا ہے اور علمی ملابین بھی لکھتا ہے میرے خال میں اس دور میں یہ ایک خوف ہوتا تھا جینوں میں کہ جیسی ہماری عمر ساری گزریا ہے تو ہمارے بچے لوکم اس کم کوئی صحیح طرح بلکہ صحیح یہ کارسی صاحب بالکہ صحیح بلکل اگزیکٹل یہی بجا دیا اور ہمارے والد صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ یہ بہت مشکل پروفیشن ہے صحافت جو ہے یہ بہت مشکل پروفیشن ہے کیونکہ وہ اس دمائنے میں جنرل زیاوالحق کی حکومت پر تنقید کرتے تھے ان کو بہت تھریٹ کیا جاتا تھا ڈرائے جاتا تھا ڈھمکیا جاتا تھا کاسمی صاحب کو اچھی طرح پتہ تانگ بھی کیا گیا ایک جملہ نا میں وارثمیر صاحب کے بارے میں بھی کہہ دوں وارثمیر صاحب کا جو کولم تھا وہ عام کولم چھپتے ہیں اون جیسا نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک فکر انگیز کولم تھا اور وہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاہی مملکت دیکھنا چاہتے تھے اور ہفترودہ نسرت نکلتا تھا اس زمانے میں تو آپ یوں کہلیں کہ اسلامی سوشلزم کے ہاتھ میں انہوں نے بہت مضا مین لکھے اور اس پر بھی بڑی ان کو بھی کافی ملابت برداد کرنا پڑی تھی اچھا آپ نے کہا کہ والے صاحب نے کرکٹ کی طرف آپ کو دھکیل دیا تو کرکٹ آپ نے سوچا ہوتا ہے کیونکہ ایک سر بچوں کو تو بچپر میں بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ بڑے اوکے کرکٹر بنیں گے یا تیچر بنیں گے آپ نے بچپر میں کیا سوچا تھا کیونکہ آپ لکھنے کے ساتھ تو لگ گئے تھے تیچر بننے کا کس کو شوق ہوتا ہے ملالا یوسف سے ہی کہتی تھی جب پہلی دفعہ انٹریو کیا کہ میں نے ٹیچر بننا ہے دوسری دفعہ جب میں نے انٹریو کہتی ہے میں نے پرائیم اسٹر بننا ہے یہ سوال سوال کو لے جب مجھے ترشاند ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں 1986 میں پرس کلاس کرکٹ میں نے کھیلنے شروع کر دی اور لاہور سٹی کی طرف سے پیٹرنز ٹروفی میں میری ٹیم کے کپتان رمیز راجہ صاحب ہوا کروا اور یہ وسیم اکرم آمیر سویل یہ سارے میرے ہم اثر ہیں تو جسے میرے والد صاحب کی ڈیپ ہوئی نو جلائی انیسو ستاسی کو اس دن میں نے کائدازم ٹروفی کا پہلا میچ کرنا تھا جو کہ پاکستان کی سب سے ہائی کلاس کرکٹ ہوتی ہے لاہور سٹی کی طرف سے لیکن ان کا انتقال ہو گیا تو میں وہ میں نے میچ کر دیا تو اس کے بعد پھر میں نے روکنے والے نہیں تھے اب یہاں پہ میں کنفیشن کرتا ہوں کہ والد صاحب روکنے والے نہیں تھے تو پھر میں نے کہا نہیں آپ صحابی بننا ہے ایک سوال کا جواب دے میرے آپ کے آئیڈیل آپ کے دادا یا آپ کے والد دیکھیں میرے جو دادا تھے نا وہ تو بہت ہی درویش ٹائپ آدمی تھے اور قاسمی صاحب وہ اتنے درویش تھے کہ ایک دفعہ وہ مشاہرہ پڑھنے آئے لاہور میں برکت مجیتیا حال میں وہاں پہ کسی نے ان کا جو دیوان تھا وہ کسی نے چوری کر لیا تو وہ گھارہ ہے تو عزیر صاحب وہ واپس کر دیں آپ تو اچھا یہ دیوان چور ہے نہیں نہیں یہ دا خود بڑے تھے شاید تو وہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ان کو پتا چلا تو میرے والد صاحب بہت پریشان ہوئے اور وہ فوراں نکلے اور مجھے آج تک یا میں ان کے ساتھ تھا وہ سارے اخباروں کے دفتروں میں گئے اور خبر شفوائی کہ امیر عبدالعزیر صاحب کا دیوان چوری ہو گیا اور وہ کسی کو اگر مل جائے تو براہ کرم واپس کر دیں تو کازمی صاحب کا سکوٹر تو واپس آیا میرے دادا چان کا دیوان واپس نہیں آیا لیکن لکھنے لکھانے کے معاملے میں کیونکہ میں نے جو میرے والد صاحب کی زندگی کے آخری چار پانچ سال تھے میں نے دیکھا بہت ان پر پریشر تھا اور بڑے انہوں نے سختی جھلی تو ان کی درویشی کا بھی اپنا ایک انداز تھا ان کو ہم ایڈمائر ضرور کرتے ہیں لیکن آئیڈیل تو کازمی صاحب میرے والد صاحب کی آئیڈیل بھی قائد عظم اور علامہ اقبال سے میرے بھی آئیڈیل قائد عظم اور علامہ اقبال ہیں آپ کو یہ بات بڑی کتابی سی لگے گی کہ میں بڑی کتابی سی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں آپ تو میرے پیر بھائی نکلے ہاں بلکل بلکل کیونکہ جو تھا نا میرے والد صاحب جو ہیں اور میرے دادا دونوں جو ہیں ان میں ایک چیز بڑی کومن تھی وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز کوڑ کوڑ کے پلانا وہ علامہ اقبال کا کلام ہمیں گھوڑ گھوڑ کے پلاتے تھے اور سمجھاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے وہ پھر میرے حضر جان کبھی کبھی ہمیں تھوڑے سے پیسے دیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اب تم نے یہ قریبوں میں بانٹنے ہیں واہ کہ تمہیں سمجھ آئے علامہ اقبال کیا کہہ رہا تھا بہت اچھا تو پھر وہ آپ بانٹتے تھے یا نہیں یا آپ اس کیلئے جا کے ہی کوئی اس کے مقالے تھے تو یہ آئیڈیل جو نا جی وہ ہمارے والدین کا بھی آئیڈیل وہ ہی تھے علامہ اقبال کا جائز ہے ہمارا بھی آئیڈیل وہ ہی ہے بلکل بلکل تو بس اور پھر یہ اس کے بعد پھر میں پھر صحفت میں آ گیا ہاں اچھا یہ مجھے آپ بتائے گا جتنا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو لکھنے پڑھنے سے پیار تھا تو کیا آپ بھی موویز دیکھتے تھے اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بات شروع ہوئی ہے تو فلمیں بالکل دیکھتے تھے میرے والد صاحب کو بھی فلمیں دیکھنے کا بڑا شکل ہوں ہاں اور وہ ہمیں اپنے سالے جارے دکھاتے تھے فلمیں اچھا واہ دوسری بات یہ ہے کہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں ایٹیز ارلی ایٹیز اس زمانے میں پولٹیکل ایکٹیوٹیز پر پابندی تھی سیاسی جماعتوں پر بھی پابندی تھی تو جو پولٹیکل ایکٹیوٹی ہے نا اس کے بہت سے انداز بن گئے تھے ہاں تو ہمارا جو کالیج تھا گورنمنٹ کالیج لاہور وہاں کے کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اجوکہ تھیٹر میں انہوں نے کام شروع کیا تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا یار ہم نے ایک ڈراما کرنا ہے شہداد کوٹ سندھ میں جا کے تو ہمیں ایک کریکٹر چاہیے کریکٹر جو ہے اس کے لئے کو بندہ نہیں مان رہا تو وہ تم ہمارے ہمارے لئے وہ کریکٹر کر دو میں نے کہا کیا کریکٹر ہے انہوں نے کہا ایک فوجی افسر ہے جو کہ پولٹیکل ورکرز کو پہ کوڑے پر سا رہا ہے تو میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا کریکٹر ہے اس نے کہا دیکھو یار تم تو خود بہت جمہوریت پسند ہو تو تم اگر ایک ایسا کریکٹر کرو گے جس سے پتہ چلے گا کہ پاکستان میں سیاسی کارٹنوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے تو یہ جمہوریت کی بہت بڑی خدمت ہے یہ جیاؤ لگ کے زمانے کی بات ہے جی جیاؤ لگ کے زمانے کی بات ہے تو میں نے پھر وہ کریکٹر کیا اجوکہ تھیٹر میں اور مجھے بہت داد پڑی کیونکہ میں بہت ہی جو ہے نا وہ ہلاکو خان ٹائپ انداز میں میں نے وہ کریکٹر کیا بڑی بڑی موچیں لگا کے تو میں نے بہت زور زور سے کوڑے مارے اصلی انداز میں مار گئے تو لوگ جو ہے نا وہ شہداد کوٹ میں وہ ہوتی انٹرنیشنل وومن کانفرنس تھی وہاں پہ تو وہ خواتین نے بقاعدہ جو ہے نا وہ احتجاج شروع کر دیا کہ اتنی زور ہے اسے کوڑے مار رہا ہے تو مجھے خواتین نے کہا کہ آپ ہوایا تھا چھوٹے سے بچے لیکن جو ہے نا بہت زور زور سے کوڑے مارے آپ نے میں نے کہا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جاؤ لگ کتنا ظالم آدمی ہے اور جس کو بڑے پڑھ رہے تھے اس کی اداکاری تو بہت رہی ہے لوگ وہ اب پاکستان کے آج کل ایک بہت بڑے فنکار ہے نا بہت اچھا 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 بہت ابراہم انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اداکاری بھی کی آپ نے اداکاری کی ہے کیا بھی کبھی نہیں اداکاری کی لیکن میر صاحب کو میں کلیر کر دوں کہ فرسٹ امپریشن ان کے سامنے میری آنے کی وجہ سے شاید کوئی منفی گیا ہے کہ میں بالکل بھی غلط قسم کا لڑکا نہیں ہوں دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایک شورت میں نے سنا ہے کہ جنگوں کی کوری جاب بڑی کرتے ہیں بوسنیا چچنیا اور افغانستان تو یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محض اپنے ذوق کی تسکین کے لیے دھر پردہ آپ خود یہ جنگیں کرواتے ہوں میں نے اس پر بڑی سوچ بچائے آپ کی بات اس کا میں جواب بتا ہوں لیکن جب میں ایک دفعہ نومبر دوزار ایک میں میں نے جب افغانستان میں اسام بن لادن کا انٹریو کیا تو وہ نومبر اس وقت تک امریکہ کو افغانستان پر فضائی حملے کرتے ہوئے دو مہینے گزر چکے تھے تو جب وہ انٹریو چھپا تو کچھ جو میرے حمصر صحافی تھے انہوں نے میرے پر انظام لگا دیا کہ یہ جو افغانستان پر حملے ہوئے ہیں یہ حامد میر نے کروائے ہیں کیونکہ اس نے انٹریو کیا ہے حالانکہ وہ دو مہینے پہلے شروع ہو گئے تھے پھر میں جناب عراق گیا اور جس دن صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی اور امریکی فوج بغداد میں داخل ہوئی تو میں اور بی بی سی کی لیس ڈوسٹ ہم دونوں ایک ساتھ بغداد میں داخل ہوئے کرتے کرتے پھر بوسنیا پہنچے چیچنیا پہنچے وہاں رسین فوج نے گرفتار کر کے اپنے ٹائلٹ میں بند کر دیا ہمیں لیکن جو فلسطین میں جو میں نے دیکھا تو جو فلسطینی بچے تھے وہ اسرائیل کے ٹینکوں کو پتھر مارتے تھے اس لیے مارتے تھے کہ وہ جوابی فائرنگ کریں اور یہ شہید ہو جائیں تو دانشور صاحب فلسطین کا مسئلہ تو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے اور وہ جنگ بھی بڑی پرانی چل رہی ہے تو اس کو اب میرے خاتے میں تنہیں ڈالتے ہیں ابراہ بلکل یہ میرے صاحب نے بڑی اچھی بات کی میرے صاحب ایک خاتے میں نہ ڈالے اور ابراہ کو اگر میں نے مخاطب کیا تھا تو ابراہ میں میری اچھی خاصی گتو کا رخ موڑ دیا اور میں نے ابھی میرے صاحب سے فلم کے حوالے سے پوچھا تھا کہ ان کی فیوریٹ ہیروین کونسی ہے بریک پر جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور جنگوں کے علاوہ میں میرے صاحب سے ان کی فیوریٹ ہیروین پوچھوں گی اب رہیے باخبر، تازہ، موتبر اور مستند خبروں سے تفریح تباہ پر مبنی معلومات صرف پی ٹی وی کے مصدقہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے منسلک ہو جائیں جو فرق بازے کر دے گا پابلے اعتبال ذرائط اور غیر تصدیق شدہ مواد کے درمیان آج دے رابطے کریں مصبوز ٹی 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 پاؤن کی آواز خوئی ہوں کہ جس سے جمعہ ایک باپ پھر سے خوش آمدید حامید نیر اتاول حد کاسی صاحب یہاں پر موجود ہے اور بریک پر جانے سے پہلے کیونکہ ہمارا ٹریک پر ایک چینج ہو گیا تھا آپ نے ایک سوال پوچھ ریا تھا لیکن میں بھی اس ساب سے پوچھ رہی تھی آپ نے بتایا ہی تھا بس کہ فلم میں دیکھتے تھے کچھ زیادہ نہیں بتایا تھا آپ نے اپنے اداکاری کا بتانا شروع کر دیا آپ ہی بتائیں کہ فلم دیکھتے تھے تو پاسستانی دیکھتے تھے انگلیش دیکھتے تھے کون سے دیکھتے تھے اور فیوریٹ ہیروین مجھے جو فلم میں اچھی لگتی تھی شمی مارا کی شبنم کی زیبہ کی یہ ہماری پسندیدہ ہیروین زوا کرتی تھی بیچ میں ایک آدھ فلم بابرہ شریف کی بھی پسند آئی لیکن پھر وہ بعد میں بابرہ شریف جو ہے وہ اس کو ہم نے کہا کہ نہیں یہ کوئی اچھی ایکٹرس نہیں ہے حالانکہ دو مرلے میں بڑی آلی شان بلدے گیا یقیناً ان کے مداہین کی تداد بہت بڑی ہے و اچھی لیکن وہ جو ایک فلم تھی آپ نے میرے جذبات مجروح کی ہے یہ بات کرتے کیونکہ آپ کو ان کی فلم میرا نام ہے محبت بہت پسند ہے اچھا میوزک سے بھی انٹرس تھا میوزک سنتے آپ ہی جی میوزک تو مجھے بہت پسند ہے اور میوزک میں خاص طور پر میں جو ہے نا امیدی حسن صاحب جو ہے ان کی بہت سی غزلیں میں سنتا رہتا ہوں خاص طور پر جو انہوں نے غزل گائی رنجشی صحیح کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہاں تو ہم سے خفا ہے تو دھمانے کے لیے آ تو میں کبھی کبھی جو ہے نا جالب صاحب کے ساتھ حبیب جالب صاحب کے ساتھ میری بہت نیاز مندی تھی میں ان کا چمچہ خاص تھا اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کیونکہ جالب صاحب کے ساتھ میری بہت محبت تھی تو میں ان کے وہ کبھی کبھی نا مجھے پھر کیونکہ میں ان کو موٹسیکل پر لے گے پھرا کرتا تھا ادھر اتارا ادھر اتارا پک اینڈ ڈراؤپ سروس دیا کرتا تھا تو وہ کبھی کبھی جو ہے وہ مجھے شاباش دینے کے لیے یا مجھے میری حوصلہ فضائی کے لیے وہ مجھے میڈم نور جہاں کے پاس لے جائے کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ میڈم جی اے میرا پتی جائے جس طرح کارفی صاحب نے بڑے پیار سے بات کیا تو پھر جب میں عملی صحافت میں آ گیا تو نصار عثمانی صاحب جو ہیں وہ مرہوم ڈان میں جان میں وہ کام کرتے تھے پاکستان فیڈل یونی آف جنللسٹ کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جالب جواہی کسی کی نہیں سنتا اس سے کہو کہ اپنی عابیتی لکھیں ہم نے جالب صاحب سے زبردستی ان کی عابیتی ریکارڈ کروائی وہ پھر ہم نے ٹرانسکرائب کی پھر جب تصویروں کا محلہ آیا تو میرے دین میرے نا ایک فلائٹ آف امیجینیشن تھی میرے تخیل کی ایک پرواز تھی کہ جالب صاحب ہو ان کے ایک ہاتھ میں گلاس ہو دوسرے ہاتھ میں انہوں نے ملکہ ترنم نور جہان کا ہاتھ تھام رکھا ہو کہ ایسی زبردست تصویر ہوگی تو میں نے جالب صاحب کو جسٹرائب کیا میں نے کہا جالب صاحب ایسی تصویر جو ہوئے تھاڑی انہوں نے کہا پتر تیری چاچی کرو کر دے گی میں نے کہا نہیں چاچی نہ میں گال کارلانا تصویر بڑھا نہیں تو میں جناب ایک دن جالب صاحب کو بہت اصرار کیا تو میں ایک فوٹوگرافر بھی ساتھ لے گیا تو جالب صاحب جو ہے نا وہ گئے انہوں نے دھرتے دھرتے ملکہ ترنم نور جہان کو مدہ بیان کیا تو ملکہ ترنم جو ہے وہ اتنی آجزی سے ان کے ساتھ پیش آتی تھی تھوڑا نہیں وہ راضی ہو گئی انہوں نے کہا اچھا جڑا گلاس ہوئے گا خالی ہوئے گا یا پریاویا ہوئے گا تو میں نے کہا جی نہیں گلاس جو ہے وہ تقریباً آدھا بھرا ہوا ہوگا اچھا پھر انہوں نے کہا اچھا گلاس میں کیا ہوگا میں نے کہا جی وہ ہی ہوگا جو ہونا چاہیے تو وہ بھی انہوں نے بندوبست کیا اور گلاس ان کے ایک ہاتھ پکڑایا دوسرے ہاتھ میں ملکہ ترنم نور جہان نے اپنا ہاتھ دے دیا ہم نے وہ ان کی تصویر کھینچی اور وہ تصویر جالب بیتی میں شامل اشارت کی چلی ہے انہوں نے چلی صاحب کی شرارتیں آپ دیکھیں جالب صاحب جو ہیں اور ملکہ ترنم کی کیسی یہاں گاہ اصلی اور سچا میں نے حبیب جالب کو دیکھا ہم کسی مشارعہ سے آ رہے تھے رات کے کوئی تین بجے تو وہ نہیں ہوتے جو چائے وہ چار پائیوں کے وہ بیٹھ گئے چائے کے لیے میں نے جالب سے کہا میں نے کہا جالب بھائی مشارعہ میں سنتے ہیں مزہ نہیں وہ اور طرق ہے یہاں سنائے کچھ ہوں اب مجھے یہاں دیکھا رات کا تین بجے ہوئے اور جالب کا ترنم انہوں نے ترنم سے وہ بدل پڑی کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں اور جب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں وہ جن کی روشنی کچھے گھروں کو جنگ مگائے گی نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ دن اپنے بدلتے ہیں اور یہ پڑھتے ہوئے انہوں نے زاروں کتار رونا شروع کر دیا اس دن میں نے کہا کہ یہ ہے اور اس شاعر نے صحیح کہا تھا کہ دنیا کا جن کو درد ہے محدود چند ہے باقی تمام اپنی طرف کی پسند ہے بلکل صحیح ہے جب میرے پر جلد پرویز مشرف کے دور میں پابندی لگی تو جالب صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے لیکن میں نے اس کے خلاف سڑکوں پہ پروگرام کرنے شروع کر دیئے کیپٹل ٹاک سڑکوں پہ آگیا اور ہزاروں لوگ آتے تھے وہ جب پروگرام پلوز ہوتا تھا تو اس کے بعد میں مشرف کو مخاطب کر کے کہتا تھا اے پرویز مشرف سن لو میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں تلو ہونے والا تُو غروب ہونے والا جالب صاحب کا جو شیر تھا میں نے اس کا اپنا نعرہ بنا دیا اور پرویز مشرف اس پہ اتنا تڑکتا تھا اس کی جو کیا فللکارت ہے کہ بقاعدہ ہوئی بقاعدہ ہوئی میں جب آیا ہوں نا واپس تو ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا پرویز مشرف کا جب اس نے جمہوری حکومت پہ قبضہ کیا میں نے دکھنا شروع کیا مجھے یاد ہے کہ عامل میر نے کولم ڈکھا کہتاولہ کاسمی کا روزنے دیوار سے اب روزنے للکار بن چکا روزنے دیوار کی ہو جائے اور پھر آپ کی کتاب کی تقریبے رنمائی ہوئی اس کی نواز پریس کلاب میں بارہ سکھ گئے نوازد عدد ثرنبہ سزارت کی تھی آپ کو بھی بہت ساری مشکل آتا ہے آپ کے جو صحافی دوست تھے یا سینئر سے ان کے روئیے کیسے تھے آپ کے ساتھ دیکھیں میں اس معاملے میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے دشمن بھی بہت بڑے بڑے ملے اور مجھے دوست اور رہنما بھی بہت بڑے بڑے ملے تو جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کاسمی صاحب کو میں بچپن سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا جب میں نے کولم لکھنا شروع کیا تو کاسمی صاحب نے صرف اس طرح نہیں کہ مجھے ذاتی میل ملاقات میں مجھے انکرش کیا لکھ کے انکرش کیا انہوں نے ایک کوئی انٹریوز میں نے مجھے کہا یہ بہت بڑی بات ہے پھر منو بھائی نے مجھے بہت انکرش کیا اور بہت سے لوگوں نے انکرش کیا تو ایک تو یہ تھا دوسری طرف میرے کچھ ایسے بھی میر بان تھے جو مجھے پہتہ سکھاتے تھے مثلا نثار عثمانی صاحب مثلا احمد بشیر صاحب اب اس دنیا بنی رہے بشرا انساری کے والد اسی طرح حسین نکی صاحب جب دینیوز کے ایڈیٹر بنے ہیں 1992 میں تو مجھے جنگ سے ٹرانسفر کر دیا گیا دینیوز میں میں نے خود اپنے ٹرانسفر کروائی کہ میں نے نکی صاحب کے ساتھ کام کرنا ہے تو نکی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی اصول پسند آدمی ہے تو وہ نہیں چل سکے وہ زیادہ عرصہ لیکن میری وہ ہر طرح کی جو سٹوری تھی ہر طرح کی جو ناکابل ہے میں بھی کوشش کرتا تھا کہ ایسی سٹوری لکھوں جو کہ نکی صاحب کے لیے چھاپنا مشکل ہو جائے لیکن وہ چھاپ دیتے تھے آپ جو انہیں جو بھگتنا پڑا وہ درہ میرے خال میں میں وہ اسے سوال پر کہتے ہیں صاحب آ رہی ہوں آپ بلکل صحیح سوال رہے ہیں اچھا انہیں سپرل دوہزار چودہ آپ کے زندگی کا اہم ترین دن تھا جب مسلح صاحب نے آپ پر حملہ کیا آپ کو چھے گونیاں لگیں اور آپ موت کے موت میں جانے سے بال بال بچ کے خیر سے واپس آ گیا اور آپ نے پھر سے بغیر کسی ڈر اور خوف کے اسی لگن اور اسی طرح سے لکھنا شروع کر دیا یہ جو سلسلہ ہے تھریٹس کا دھمکیوں کا پبندیوں کا یہ تو کافی عرصے سے چل رہا تھا اور پہلی دفعہ مجھے اغوا کر کے تشدود کا نشانہ بنایا گیا تھا انیس سو نوے میں جب میں بہت ہی ینگ تھا اور انیس سو چلانوے میں جب بینیزی بھٹو صاحبہ پرائیم ایسٹر تھی تو پہلی دفعہ مجھے نوکری سے نکالا گیا تھا اور وہ نوکری سے نکالا گیا تھا کیونکہ میں نے زرداری صاحب کے بارے میں کچھ لکھا تھا تو اب زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور اسی طرح پھر اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 97-98 میں تو اس زمانے میں شایفر امان صاحب کے ساتھ میری بڑی رلائی رہی اور ایک دن حالات ایسے پیدا ہو گئے مجھے پاکستان سے بھاگنے کا فیصلہ کرنا پڑا لیکن میں نہیں گیا تو یہ اتار چڑھاؤ آتا رہا اس کے کروس فائر میں آگئی تو اس میں ایک مرحلہ ایسا آگیا جہاں پہ کہ صرف مجھے نہیں بلکہ بہت سے پاکستان کے صحابیوں کو لکھنے والوں کو فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا عامریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے بظاہر پاکستان میں اس وقت آپ کو جمہوریت نظر آرہی ہے لیکن آج بھی پاکستان میں صحافت میں اور سیاست میں ایک واضح تفریق ہے ایک گروہ بندی ہے کچھ لوگ جمہوریت پسند ہیں اور کچھ لوگ عامریت پسند ہیں زبردست بات کر رہے ہیں بلکہ چھوڑی سی میں ترمیم کر دوں جنہیں آپ عامریت پسند کہہ رہے ہیں وہ کوئی اپنی مرضی سے عامریت پسند نہیں ہے ہاں لیکن یہی تو کاسمی صاحب یہی تو آپ نے فیصلہ کرنا نا اپنے ضمیر کے سامنے جواب دے ہی تو مرلہ ہوتا ہے اس وقت بہت بازے طور پر مجھے یہ کہا جا رہا تھا دیگر معاملات پر اپنا جو موقف ہے اس میں اندر بھی پیدا کریں تو میں یہ نہیں کیا تو اس کا مجھے خمیادہ بغرنا پڑا لیکن اس خمیادہ سے پہلے آپ کو وارننگ دی گئی کہ آپ کی گاڑی کے ساتھ بم باندیا گیا وہ وارننگ تھی اگر باز نہ آئے تو پھر وہ 2012 کی بات ہے اور اس کی ویسے ذمہ داری تو طالبان نے قبول کر لی یہ صرف میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا پاکستان میں اور بھی بہت سے صحافی ہیں جن کو تریٹس کا نشانہ بنایا گیا اغوا کیا گیا شدد ان کے ساتھ ہوا کچھ گولیاں کھانے والے کم ہیں لیکن میں اکیلا نہیں ہوں کچھ اور بھی لوگ ہیں اور میرے سے زیادہ بہادر ہمارے قبائلی علاقوں کے خیبر پختورخواہ کے اور بلوجستان کے اور کراچی کے صحافی ہیں خاص طور پر کراچی کے وہ صحافی بہت ہی قابل داد ہیں جنہوں نے کئی سال تک کراچی میں ایک خیاسی جماعت کی جو دہشت گردی ہے اس کے سامنے کلمہ حق کہا تو اللہ کے فضل سے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بڑے وائبرنٹ ہیں اور اگر میں ابھی آپ کے ساتھ پاکستان میں بیٹھا ہوں پی ٹی وی کے سٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کا کریڈٹ مجھے کم جاتا ہے پاکستان کے لوگوں کو زیادہ جاتا ہے اس لیے کہ پاکستان کے لوگ اگر آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں پاکستان کے لوگ اگر آپ سے محبت نہ کریں دیکھیں نا اگر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں اور جو انتہابسان جن کو ہم کہتے ہیں جو کہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے درندوں کی طرح انسانوں کو قتل کر رہتے ہیں وہ بھی آپ کو دشمن ہو پاکستان سے بھاگ جانا چاہیے لیکن اگر پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور آپ جب گھر سے باہر نکلیں سڑک پہ جائیں بازار میں جائیں وہ آپ کو عزت دیں تو پھر بندہ کہتا ہے نہیں یار میں نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے ملکہ ان کے ساتھ ہی مرنا ہے لیکن جب بھی کسی بھی لمحے تھوڑا سا در یا خوف محسوس ہوت سوچا کہ بچوں کا خیال آگیا ہو بچوں کا محسوس تو پتہ بھی چھلا تھا آپ نے شاید ان کو شفت دنے کیلئے میں آپ کو یہ تک کہوں گا کہ میں کوئی خلائی مخلوق ہوں یا سپرمین ہوں میں بھی انسان ہوں تو بندہ درتا ہے لیکن بندہ پھر یہ سوچتا ہے کہ یار میں اپنی جان کا رسک تو لے سکتا ہوں لیکن کم از کم مجھے اپنے فیملی کا بچوں کا رسک نہیں لینا چاہیے تو میں نے کافی عرصہ تک اپنے بچوں کو پاکستان سے باہر رکھا ان کو باہر بھیج دیا تو یہی میں کر سکتا تھا تو پھر جب میرے پر حملہ ہو گیا تو پھر میرے بچوں نے اور میرے دوستوں نے اسرار کیا گیا پاکستان چھوڑ دیں خاص طور پر میرے بھائیوں نے بہت اسرار کیا لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں جب آگا خان ہسپٹل کراکچی میں زیرہ لاج تھا تو اس ہسپٹل کا جو لان تھا اس لان میں انٹیریر سندھ سے اور بردستان سے غریب لوگ آ کے تو میرے یہ دعائیں کرتے تھے میں نے اپنے بھائیوں سے کہا یار میں لوگوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں مجھے چاہیے کہ میں ان کے ساتھ ہی یہاں پر مر جاؤں نہیں آپ کے لیے تو اس وقت پہ تو ہر ایک نے شاید کوئی ایسا نہیں تھا یہ بھی نہیں کہ جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں یا اس طلافات لیکن ہر ایک ناپل دعا کے ارمیہ صاحب تو آپ کے لیے خصوصی طور پر کراچی گئے ویسے جانے والوں میں میں بھی شاہد ہوں کاشمی صاحب زیادہ وہ سپیشلی اپنی بیگم صاحبہ کے ہمراہ کوئی ایسا بندہ رہ گیا ہے کوئی ایسی شخصیت جس کا آپ انٹریو کرنا چاہتے ہو ڈرم آپ نے نام لیا تو میں آپ کو بتاؤں تقریباً تین چار مہینے پہلے مجھے کچھ لوگوں نے پروچ کیا امریکہ سے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ڈونالڈ ٹرم سے انٹریو کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا وہ تو ایسی مسلمانوں کے خلاف ہے وہ تو ایسی ہے میں تو اس نے میرا انٹریو لے کے کیا کرنا ہے وہ نے یہ ایمپریشن کرتا ہے میں نے کہا کیا ایمپریشن کرتا ہے وہ تو خود ہمارے خلاف تقریبیں کرتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ ملیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا تو انہوں نے اپروچ کیا تھا لیکن میں نے کوئی انٹریسٹ شو نہیں کیا لیکن بیسا ایسی کوئی شخصیت ہے جس کا آپ ناکستکے ہو یا آپ کیونکہ آپ طرح جاتا گزر چکی ہو ایک شخصیت ریسنٹلی وہ دنیا سے چلے گئے فجل کیسٹرو تو میں نے دو تین دفعہ جو کیوبا کے سفیر ہیں ان کے ذریعے ٹائم بھی فکس کیا لیکن پھر میں جا نہیں سکا لیکن میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں کہ آپ لوگوں کو صرف اسام بلادن یاد ہے لیکن میں نے جو دو ایسی شخصیات کا انٹریبو کیا جو کہ کسی بھی صحافی کی زندگی کا خواب ہو سکتا ہے لیکن میں نے وہ میرے دونوں خواب پورے ہوئے اور نیل سر منڈیلا کا بھی میں نے انٹریبو کیا بڑی بات ہے اور یاسر عرفات کا بھی پھر جب میں میں تیس سال کی عمر میں ایڈیٹر بھی بن گیا پھر میں نے ای پی ای ای سوار بھی لے لیا تو پھر میں سوچا آپ میں کیا کروں پھر پاکستان میں الیکٹرونک میڈی آیا تو پھر میں اس طرف آگیا تو کیا سیاست میں آنے کا کبھی سوچا آپ نے اچھا یہ آپ نے بڑا انٹریسٹنگ سوال کیا اچھا آپ کو بہت ساری ہوئی ہوئی ہوگی میں جب انیس سو چنانوے میں مجھے نوکری سے نکالا گیا تو بیری جی بھٹو نے مجھے لیا تو وہ بڑی ڈیفنسیو تھی ان کو پتا تھا کہ میں نوکری سے کیوں نکلا ہوں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں الزام جو ہے وہ آسف پیار ہے تو آئی وارڈیو تو جوائن مائی گورنمنٹ اچھا میں نے ان کا شکریہ دا کیا میں نے کہا نی جی میں صحافت میں ہی رہوں گا وہ بڑی خوش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری ہپی آپ کو پتا ہے میں پی ٹی وی پہ پروگرام کرتی رہی ہوں میں نے کہا اچھا میں انکاؤنٹر کے نام سے پروگرام کرتی تھی پھر انہوں نے کہا کہ جو جنرلسٹ ہوتا ہے وہ اپنی سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے تو اپنی بادشاہ کبھی نہ چھوڑنا میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کافی سالوں کے بعد پھر جب مشرف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی ہم پہ تباہ ازمائی کی کہ آپ ادھر آج ہیں ادھر آج ہیں ہم نہیں گئے تو ایک موقع ایسا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ واقع ہے اگر آپ کو پاس ٹائم ہو ایک موقع تھا دوزار آٹھ میں جب ایک پنڈی کی ایک نشست خالی ہوگی قومی سملی کی تو وہ نشست مسلمی اگنون کی تھی لیکن نواز شریف صاحب نے کہا آسف زرداری صاحب کو کہ آپ یہاں سے بائی لیکشن لڑکے آپ پرائی میسٹر بن جائیں تو آسف زرداری صاحب نے پہلے سے زین بنایا ہوئا تھا کہ میں نے صدر بننا ہے انہوں نے بتایا تو کسی کو نہیں انہوں نے مجھے بلایا انہوں نے کہا یار یہ ہے سیڈ نون لیگ کی ہے انہوں نے ہمیں دے دیا آپ یہاں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار بن جائیں میں کہا جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو میرے پاس تو میں نے بانا مارا جی میرے پاس پیچھے نہیں ہے تو انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں دونوں آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن میرے لیگ بڑا مشکل تھا لیکن میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ میں صحافت میں رہوں تو ٹھیک ہے تو یہ سیاست میں آنا بری بات نہیں ہے لیکن اس طرح عملی سیاست میں آنا الیکشن لڑنا تو یہ کافی مشکل کام ہے یہ میرے لیگ بہت مشکل کام ہے کہ مجھے یہاں پر پروگرام اینڈ کرنا ہے میں نے اپنی خود بھی دلی کرنا ہے کسی صاحب آپ شکریہ ادا کریں سے پہلے باقی بھی ہمارے معزز میں ہمارا آئے ہوئے ہیں تو انت کا بھی شکریہ اور سب سے زیادہ شکریہ حامد میر کا کہ آج دیکھا انہوں نے کیسی محفل سجائی ہے اور کسی مزے کی باتیں اور ابھی تو ابھی تو اتنی باتیں ہیں اور اتنی مزے کی باتیں ہیں اور ایسی کمال کی باتیں جو سنائی نہیں جاسے یہ سب سے کمال کی باتیں یہ ساری رہ گئیں بہت بہت شکریہ آپ کوئی بہت شکریہ کاسی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ سب کا شکریہ اور بی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور تمام دیکھنے والوں کا بہت زیادہ شکریہ اور آپ لوگوں نے اپنا فیدبیک دینا نہیں بھولنا مجھے ویسے پورا یقینہ آپ کو یہ پروگرام بہت اچھا لگے گا لیکن پھر بھی آپ کی فیدبیک کا انتظار رکھے رہے گا آپ نے بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی